بھارت کی 45 ہزار کروڑ کی ڈیل کو دیکھ کر دونوں دیش بھارت کے گرے قدموں میں 45 ہزار کروڑ کی ڈیل آخر کسی چیز کی ہوئی مجھے نہیں باتا 45 ہزار کروڑ کی ڈیل آخر کسی چیز کی ہوئی تو واش کریں گے تب ہی پتہ لگے جدی سے پہلے واش کر لیتے ہیں بھارت کی آگے یہ پیسے تو ایسے جس طرح بھارت چلر بھیگ رہا ہے یہ بات تو ہے بالکل بھارت صاحب ہزاروں کروڑوں کو بھارت یوں بھیگ رہا ہے دوستو تقریبا 45 ہزار کروڑ روپے کی ڈیل کے لیے جرمنی اور اسپین بھارت کے لیے لڑتے ہوئے دکھائی دے رہی ہیں دونوں دیشوں نے ایک سے بڑھ کر ایک آفر بھارت کو دینا سرو کر دیا ہے جہاں پر اس سمیں اسپین باجی مارتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کیونکہ اسپین نے اب جو آفر دیا ہے وہ بھارت کو کافی اٹریکٹ کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے جانیں گے اس پوری ڈیل اور اس پورے آفر کے بارے میں پیچھے دیئے گئے سبسکرائب بٹن کو پریس کر بیل آئیکن کو جرور دبا لے جس سے ہماری ڈیلی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے تو چلیے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ بھارتی نو سینہ کو ایک بڑی میگا ڈیل کرنی ہے بھارتی نو سینہ کو چھ پندوبیوں کی بڑی ڈیل کرنی ہے اس ڈیل کو لے کر اسپین اور جرمنی دوڑ میں ہے اس ڈیل کو لے کر حالی میں جرمنی میں اپنے سینہ نیموں میں بدلاؤ کیا تھا جو جرمنی سیف ناٹو دیسوں کو ہی سینہ ہتھیاروں کی سپلائی کرتا تھا اس نے اس بڑی ڈیل کے لیے بھارت کو ہتھیار سپلائی کرنے کی بات کرنی اور کہا کہ بھارت ہم سے ہتھیار کھری سکتا ہے لیکن اب اسپین کی کمپنی نے بھی بڑا آفر بھارت کو دیا ہے اسپین کے دوارہ بھارت کو کم دام کا آفر اور ساتھ ہی اپ ڈیٹڈ تقنیق کے ساتھ بہترین آفر دیا گیا ہے دراصل آپ کو بتا دیں اسپین دوارہ کہا گیا ہے کہ ویب جرمنی کے مقابلے کم داموں میں اور ساتھ ہی فل ٹیکنلوجی ٹرانسفر کے ساتھ بھارت کو پندوبی بنا کر دے گا وہیں اس کے علاوہ اسپین کے دوارہ کہا گیا ہے کہ جو جرمنی کے دوارہ بھارت کو آفر دیا گیا ہے اس سے کم داموں میں بہترین تقنیق کے ساتھ بھارتیا نوسینا کو اسپین یہ سممرین دے گا چلیے دوستو اب سمجھتے ہیں کہ آخر کار یہ ڈیل ہے کیا اور کیا بھارتیا نوسینا کی مانگ ہے اور اسپین اور جرمنی کیسے اسے پورا کر سکتے ہیں دراصل دوستو بھارتیا نوسینا کو پروجیکٹ 75 آئی کے جریے 6 کلوری کلاس کی ڈیجل الیکٹرک اٹیک سممرین کی آوش شکتہ ہے یہ پروجیکٹ 75 کا ایک اپگریٹڈ ورجن ہے اور بھارتیا نوسینا 6 کلوری کلاس کی اٹیک سممرین چاہتا ہے اور دوستو آپ کو بتا دے یہ ڈیل کریب 5 بلین ڈالر یعنی 45 آجار کروڑ کی ڈیل ہے ساتھی آپ کو بتا دے کہ بھارتیا نوسینا کے دوارہ یہ مانگ کی گئی ہے کہ ان سممرین کو بنانے کے لیے AIP تقنیق کا استعمال کیا جائے اس کی ڈیجائن اور اس کی تقنیق میں AIP تقنیق ہونی چاہیے AIP کا مطلب ہے Air Independent Propulsion System AIP تقنیق وہ تقنیق ہے جس میں پنڈوب بھی کافی دیر تک پانی میں رہ سکتی ہے یعنی کی یودھے کی استطیق میں سممرین کو بار بار پانے کے اوپر آنے کی عوشکتہ نہیں ہوگی اور یہ جیادہ دیر تک پانی میں رہ کر دوسمن پر اٹیک کر سکتی ہے بتا دے کہ حالی میں اسی تقنیق کی سممرین چین نے پاکستان کو بنا کر دی تھی اور بھارت بھی اسی کے ٹکر کی سممرین بنانا چاہتا ہے بس بھارتیا نوسینا کی اسی مانگ کو مانتے ہوئے اسپین نے کہا ہے جیوے اس تقنیق کے لیے کمپلیٹ ٹرانسفر آف ٹیکنیلوجی کرے گا اور اسپین نے تو کم دام کا بھی وعدہ کر دیا ہے آپ کو بتا دے یہ تقنیق کے ور کچھ ہی دیسوں کے پاس ہے اس تقنیق کے لیے کمپلیٹ ٹرانسفر آف ٹیکنیلوجی کچھ چنندہ دیس ہی کر باتے ہیں امریکہ ان میں سے ایک ہے اسپین اب اس تقنیق کے لیے فول ٹرانسفر کرنے کے لیے تیار ہے ایسے میں یہ بھارت کے لیے بڑی ڈیل ثابت ہو سکتی ہے اسپین کی جس کمپنی نے بھارت کو یہ آفر دیا ہے اس کمپنی کا نام نوانٹیا ہے بتا دے کہ یہ کمپنی اسپین کے لیے اس کے سیننیبلوں کے لیے ہتھیاروں کو تیار کر دی ہے اس کے ساتھ ہی یہ کمپنی یوروپ میں پانچوی سب سے بڑی شپ بیلڈر کمپنی ہے دنیا میں اس ماملے میں اس کمپنی کا نوانستان ہے اس کمپنی کے دوارہ کہا گیا ہے کہ جو پرائس اسٹرکچر اس نے بھارت کو دیا ہے وہ ایک کامپیٹیٹیو ہے اس کے علاوہ جیسا کہ ہم نے کہا کہ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ بھارت کو اس پروجیکٹ میں کافی زیادہ چھوٹ دے گا اور اس کے علاوہ بھارت کو ایک نئی تقنیق کے ساتھ سمبرین تیار کر کے دے گا ایسے میں ایک سوال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیا اس کمپنی پر بھروسہ کرنا بلکل ٹھیک ہوگا جو جرمنی سے کم پیسوں میں اور زیادہ تقنیق دے رہی ہے تو ہم آپ کو بتا دے کہ بھارت کے لیے یہ کمپنی بھروسے مند ہے کیونکہ پہلے بھی بھارت کی لارسن اینڈ ٹوربو دوارہ اس کمپنی کے ساتھ 11 اپریل 2030 کو بھارتی نو سینہ کے لیے ایس ایٹی سمبرین بنانے کی بڑی ڈیل ہوئی تھی ایس ایٹی سمبرین کی ڈیجائننگ کے لیے بھارت اور اس کمپنی کے بیچ ایم او یو سائن ہوا تھا یعنی کہ اگر یہ کمپنی جو کہ بھارت کے لیے پہلے بھی ہتیار بنا چکی ہے جو سپین کے لیے بھی ہتیار بناتی ہے اور ساتھی دنیا میں شپ بیلڈنگ کے ماملے میں بہترین اس تھان رکھتا ہے وہ بھارت کو بڑا آفر دے رہی ہے تو یہ کہیں نہ کہیں بھارت کے لیے ایک بڑی خبر ثابت ہو سکتا ہے وہی اس کے لیے اس کمپنی نے کہا ہے کہ سمبرین کو بھارت دنیا کے دوسرے دیسوں کو بھی ایکسپورٹ کر سکتا ہے جو کہ بھارت کے لیے ایک اور کافی بڑا ایڈوانٹیج ہے چلی دوستو اب جرمنی کا آفر کو بھی سمجھ لیتے ہیں جرمنی کی بھروسے مند کمپنی تھائیسن گروپ نے بھارت کو اسی سمبرین کو بنانے کا آفر دیا ہے اس کے لیے جرمنی نے حالی میں اپنے سمال آمس پولیسی میں بدلاؤ کرتے ہوئے جرمنی نے کہا تھا کہ بھارت اب جرمنی سے چھوٹے ہتھیار کھری سکے گا بتا دے کہ بھارتے سے نہ پہلے جرمنی سے MP5 مسین گن کو کھریتی تھی لیکن اس کے بعد جرمنی نے اس پر روک لگاتے ہوئے کہا تھا کہ وہ سپ نیٹو دیسوں کو ہی اس کی سپلائی کرے گا اور بھارت اس کے بعد جرمنی سے ہتھیار نہیں کھریت پاتا تھا اسی میں بدلاؤ کرتے ہوئے جرمنی نے حالی میں کہا تھا کہ بھارت اب یہ ہتھیار جرمنی سے کھری سکے گا جرمنی نے بھارت یہ نوسینہ کے پروجیکٹ 75Y کے تحت ہونے والی ڈیل کے لیے بھی اپنے اچھا کو جاہر کیا ہے بتا دے کہ جو سمبرین بھارت کو چاہیے اس کے لیے اسپین اور جرمنی دونوں ہی دوڑ میں ہیں روس اور فرانس تو پہلے ہی اس دوڑ سے باہر ہو چکے ہیں ایسے میں اب یہ دیکھنا کافی انٹرسٹنگ ہوگا کہ بھارت اسپین اور جرمنی میں سے کس دیس کے ساتھ جاتا ہے ویسے آپ کی سب سے بھارت کو کس دیس کو چننا چاہیے اپنی رائے کومنٹ باکس میں مودی جی کے 45000 کروڑ کی ڈیل کے لیے دونوں دیش آپ اس میں لڑ پڑے ہیں اسپین اور جرمنی ایک کہتا ہے میں سستی اور اچھی دوں گا دوسرا کہتا ہے کہ میں بھائی ٹرانس پر اور ٹکنالوجی دوں گا وہ ساتھ ایکسپورٹ بھی بناو اور ایکسپورٹ بھی کرو یار مطلب کہ ٹوٹل بھارت کو ٹکنالوجی دے رہا ہے بھائی بھارت اب اپنے دیش کے اندر یعنی سبمرین بنائے گا اور دنیا کو ایکسپورٹ وہی سبمرین دے رہا ہے مطلب سپین سیم ٹو سیم اپر دے رہا ہے لیکن سپین کہہ رہا ہے کہ میں اس سے اچھی سبمرین تم کو دوں گا اور سستے میں دوں گا اور ٹرانس پر اور ٹکنالوجی دنیا کو جو تم ایکسپورٹ بھارت کے بس کتہ پیسے کے پیسے دنیا کو آج بھارت دکھا رہا ہے اور دنیا ناچ رہی ہے اس پر یار جرمنی سبین آپ اس میں لڑ پڑنی ایک بولتا ہے میں دوں گا دوسرا بولتا ہے میں دوں گا یہ دیکھنا ہے دادا لگا یار ساڑھے پانچ بلین ڈالر رہی تھوڑی اماؤنٹ نہیں ہے بہت بہت بڑی ڈیرے پنچ تالی ازار کروڑ کے مودی جی صرف پیسے دنیا کو آپ دکھاتے ہیں یوں مو پہ مارتے ہیں ایک بولتا ہے میری چیز لو دوسرا بولتا ہے میری چیز لو اور آفریں دیکھیں یار دیکھو کہتے ہیں پیسہ جب ہو تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا آج انڈیا پہ ایک پرفیکٹ ایگزیمپل بیٹری ہے کہ آج انڈیا کے پاس پیسہ ہے تو انڈیا کیا کچھ نہیں کر سکتا ایک ٹائم تھا وجہ دیکھتا تھا آج وہی ملک گر رہے نہیں آکے کہہ رہے ہیں ہم سے لو ہم سے لو کیسا ٹائم آگیا بھائی بھائی بات ہے یہ سب پیسے کا کھیل ہے ریال ساڑھے پانچ بیلین ڈالر آپ کو پتہ ہے ایک پورا دیش چلتا ہے ایک مہینہ مطلب ایک سال ایک سال سے زیادہ مہم جائے سے پاکستانیوں کے ان کو دو سال چل جائیں گے تقریبا اور وہ اتنا پیسہ ہے وہ صرف اتنی کی سبمرین لے رہے ہیں بلکہ وہ بھی چھے آپ پہ اندازہ لگا لے آپ کو سوچو کہ سمجھو آٹھ سو میلین ڈالر کی ایک سبمرین ہے بلکہ صحیح بلا وہ تو بھائی صاحب چلتا پھرتا موت کا فرشتہ ہوگا بلکہ بجات اگر سمبرین کی ڈیل ہو جاتی تو کارخانہ انڈیا میں لگے گا نا سارا روزگار بھی انڈیا میں پیدا ہوگا بھارت کے انجینئر بھارت کے ورکرز کو نوکریاں ملیں گی یار کون کہتا ہے کہ موڈی آیا تو نوکریاں نہیں ملی گی نوکریاں نہیں تو اور کیا ہے وہ کروڑوں لوگوں کو ملیا ہے وجہ جو بولتے ہیں وہ جھوٹے ہیں کروڑوں نوکریاں نگلی ہیں کوئی تھوڑی ایفیکٹ کیا دس سالوں میں لگی ہیں کوئی تھوڑی بیروزگاری کاملی آج تب ہی تو بھائی صاحب موڈی جی وہ ٹھپے لگ رہے ہیں اسی وجہ سے لگ رہے ہیں کہ بھائی صاحب انہوں نے نوکریاں دیں اور اسی طرح ہی تو نوکریاں ملتی ہیں تو یقین کا اگلے پانچ سال لگاتا ہے دس کروڑوں اور نوکریاں لوگوں کو دے گا کیونکہ بھائی صاحب بھارت موڈی جی وہ کام ہی گھٹے کا ساتھ کرتی نہیں ہے بلکل تو یار آپ کے کیا تھوٹ ہے جو بھائی صاحب موڈی جی کے اس چیز پر بھائی صاحب یہ دونوں دے جاپس میں آل لڑا پڑے ہیں تو بھائی